تو جو مدینہ گیا تھا تو کیا تیرے دل میں یہی سوچ تھی کہ نبی مدینہ میں چلے ہوں گے تو کہیں ان کے دلن پہ ترم نہ پڑ جائے یہی سوچ تھی کہا بزور میں تو یہی ہمیشہ سوچتا ہو کہ جب بھی مکہ اور مدینہ کی سرزمین پہ جاتا ہو میں کبھی پہل میں چپن نہیں پہلتا اور میرے دل میں یہی خیال آتا ہے کہیں نبی قریب اس راس پہ سے چلے ہوں گے کہیں ان کے دلن پہ میرا ترم نہ ہو جائے امام رازی جب مدین کورا کے برگا میں آئے آنے کے بعد کہا بیٹ پہجنے کے بعد جب ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا رازی کیا بھی رہا ہے کہا مجھے تو پہت اس طرح اور آزمان کا عرشیہ سے نظر آتا ہے کہا رازی اس سے پہلے تو آیا تھا تو میں نے تیرے سر کے ہاتھ اس لیے نہیں رکھا کہ میں لگتا تو یہ سمجھتا دلیا یہ سمجھتی کہ مدین کورا نے تجھے عطا کیا ہے ہاتھ جو آیا ہے میرے میں دے سنتی سیاہاں رکھا ہوں کہ تجھے جو آتا ہو رہا ہے کوئی سیاہاں رہا ہے کہ تُو نے یہاں میں نے تتازیم کیا اور مدینے میں مصطفہ کی تتازیم کیا باندالے مصطفہ کی تتازیم کیا تھے تجھے عیسائے تھے ترمانیہ کہ تیرے ہاتھوں میں موتا ہے تتازمانیہ کہ آزمان کی ترمانیہ تو دیکھتا دے یہ ہوتی ہے تازیم تو انسان نوازوں کی دعائی نہیں دے سکتا قاضی کی دعائی دیتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب نواز کے لیے تھیرتا ہے تو بتاؤ اس میں بھی تو تازیم ہے کیونکہ اگر ہم کسی بڑے کے پاس تھیریں گے تو ہاں بھی بانگے تو تھیریں گے اگر ہم اسے بڑکے تھیریں تو بڑا کہیں گے آئے یہ تو بہت تتمیز میں سینہ تانگیر ہو رہا ہے لیکن آج جسے اگر ہم ٹھوئے تو بڑے کہیں گے لیک یہ بہت 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 بڑکہ ہے تو ہم جو نماز میں پڑتے ہیں تو نماز جو سب سے پہلی چیز ہمیں سکھا رہی ہے کیا سکھا رہی ہے؟ تازیم میں سکھا رہی ہے چھوکنا رکو یہ بھی عدد ہے گھرے ہونا یہ بھی عدد ہے اب یہ بولا میں تو رکو کے حد تک جھو گیا اب میں اور چھوکنا چاہتا ہوں کیونکہ تیری بارگاہ میں جو جتنا چھوکتا ہے وہ دنہ بھی عدد کیا جاتا ہے اس لیے اللہ کے نمی میں کہا رکو کے بعد اب تو سجدہ کر سجدہ کر تاکہ تیرا چھوکنا اگر اللہ کو بسن ہو جائے تو اسی سجدے کے حالت پر اپنا دنہ رکھا دے گا تو اللہ کے نمی فرماتے ہیں کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے جلعوں کا دیدار ہوتا ہے اگر اس کی آنکھیں خدا کے جلعوں کا دیدار نہ کر سکیں تو خدا اس انسان کو دیکھا کرتا ہے خدا اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جب سجدے میں تو انسان دعا کرتا ہے تو اس دعا میں اللہ رب العزت کے قربت زیادہ حاصل ہوتی ہے یہی ہوتا ہے اس لیے ہم اہل سنت میں جمعہ الحمدللہ جب نماز بغیرہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا طریقہ یہ رہتا ہے بڑی بڑی راتوں نے یا کہیں بھی کہ سجدہ میں ہم کیا کرتے ہیں دونوں ہمان کو رکھت دعائے کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ اس دعا کے صدقے میں ہماری برشت دعا یہ ہمارا اہل سنت کا طریقہ ہو کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ مولا قریب آرگا میں جتنا جھکوں گا تو اتنا ہی عطا کرے گا اتنا ہی عطا کرے گا آپ کو مسائل دیتا ہوں ایک طرح کا ہے جب اس میں پھن نگا رہتا ہے تو وہ طرح طنکے میں ہی کھڑا رہتا چھوکتا ہے وہ سمین کی طرح چھوکتا ہے اور اسی طرح تمہیں لوگ پکھر ماتے ہیں جس طرح تمہیں پھل رہتا ہے مات جار بھل